پھر اڈکشن ٹو اے پرسن جسے ہم اشک کہتے ہیں اس میں بھی آپ دیکھیں خودکوشیاں کتنی زیادہ ہوتی ہیں اس میں بھی بہت ہوتی ہیں تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ بھی کوئی منٹل علنیس ہے جس کی وجہ سے خودکوشی کا رجعان ہوتا ہے اور اگر انسان کو لگے کہ وہ کسی دوسرے انسان کے ساتھ اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا یا اس کے ساتھ زندہ نہیں رہ سکتا ابن القیم جوزی نے اس کو باقیدہ سہر جادو کے اس میں ڈیفائن کیا ہے یہ محبت جو ہے یہ جادو ہے کہ آپ کسی شخص کے زیر اثر اس کے ماتحت اس کے انفلوینس میں آ جاتے ہیں جو چیز ہمیں سمجھ نہیں آتی اسے ہم جادو کہہ دیتے ہیں ماضی میں چونکہ بہت باتیں سمجھ میں نہیں آتی تھی سیکھنوں سال پہلے تو ہم ہر دوسری چیز کو جادو کہہ دیتے تھے آج کل کسی چیز کو جادو کہنا تھوڑا کم ممکن ہو گیا کیونکہ بہت سارے راز قدرت کے جو سربستہ راز ہیں انسان نے دریافت کرتے ہیں اچھا ڈاکسر اب اگر ہم محول کچھ آپ کمپیریزن کر سکتے ہیں کہ وہ کونسے انوائرمنٹ ہوتے ہیں یا کونسا خاص قسم کے فیکٹرز ہوتے ہیں جو اگر پائے جائیں تو اس میں رہنے والے لوگوں کے ہاں یہ امکان بڑھ سکتا ہے کہ وہ خودکشی کی سوچ رکھیں یا اس کا ارادہ رکھیں یا وہ خودکشی کی اٹیمٹ کریں دیکھیں ایک تو اگر کوئی بندہ مرنے کی بات کرتا ہے اپنے مرنے کی بات کرتا ہے یعنی یہ کہتا ہے کہ اس سے تو اچھا ہے کہ میں مری جاؤں یا یہ بھی کوئی زندگی ہے یہ زندگی کے خلاف باتیں کرتا ہے اور موت کے حق میں بات کرتا ہے تو آپ سمجھیں کہ یہ پروسس جو ہے ایروین جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے صحیح اس کے بعد جو لوگ آپ کو بہت زیادہ انگزائیٹی ڈپریشن ایریٹیبلیٹی فرسٹریشن بے بسی انگزائیٹی کو راکس اپ کیسے ڈیفائن کریں گے مطلب انگزائیٹی کیا کس بچینی ہے ایسے ہی فضاء میں بہت بچینی نظر آ رہی ہے گبراہٹ سی محسوس ہو رہی ہے اور ایک ایسی کیفیت ہے جس میں مزہ نہیں آ رہا بھوریت بھی اس میں شامل ہے اور یہ ساری جو انگزائیٹی کی کیفیات ہیں بچینی کی کیفیات ہیں جن میں کبھی وجہ سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے اور کبھی وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی ہے انگزائیٹی اننون ریزن سے بھی ہو سکتی ہے انسین چیزوں سے بھی ہو سکتی ہے انگزائیٹی فیوچر کے بارے میں ہو سکتی ہے میں نے ایسے لوگوں کو بھی خودکشی کے رجحانات میں مبتلا دیکھا ہے بعد میں جو کہ پہلے خود سے بہت ڈر رہے ہوتے ہیں مدنے سے یعنی جن کو ہر وقت یہ ڈر رہتا ہے کہ وہ کوئی بیماری ان کو نہ ہو جائے یا کہیں وہ مر نہ جائیں یعنی جو خود سے بہت پیار کرتے ہوتے ہیں جو لگتا ہے کہ ہر وقت جن کو یہ ری ایشورنس چاہیے ہوتی ہے کہ آپ نہیں مریں گے یعنی رات سونے سے پہلے انہیں ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں میں رات کو سوں گا تو صبح اٹھوں گا کہ نہیں اور پتہ نہیں فلاں بیماری مجھے نہ ہو جائے لاہور میں یہ ڈنگی بخار کے دوران ہم نے دیکھا کہ لوگ تقریب کریزی ہو گئے تھے وہ موسپیت سارہ دن اپنے آپ کو کرتے رہتے تھے حتی کہ وہ ڈنگی تو ان کو نہیں ہوا لیکن ان کو اور کئی پہچینیاں اور امراض ہوئے کیونکہ کئی عدویات کا زیادہ استعمال جو دوائیں چھڑکائی جاتی ہیں یا ان چیزیں ان کا بھی نقصان ہوتا ہے تو لوگ کئی اور امراض میں مقتلا ہو گئے اور جو لوگ مرنے سے بہت ڈرڈتے ہیں بیمار ہونے سے بہت ڈرڈتے ہیں اسی طرح لائک لوگ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ لائک لوگ ہیں یہ تو بہت سمجھدار ہیں یہ تو بڑے کامیاب لوگ ہیں لیکن کوئی دوسرے کو کتنا کامیاب نظر آتا ہے یہ ایک الگ پہلو ہے کوئی اپنے آپ کو کتنا کامیاب اور مطمئن پاتا ہے وہ ایک بالکل الگ پہلو ہے لہذا تاریخ انسانی میں جو سلیبرٹیز ہیں ریٹروسپیکٹیو لی اگر ہم دیکھیں تو ان کے اندر خودکشی کی شرعہ چار گناہ نظر آتی ہے عام انسانوں کی نسبت یعنی جتنے نامی گرامی لوگ گزرے ہیں جن کی زندگی شاندار گزری لیکن ان کا انجام کوئی اتنا شاندار نہ ہوا